کسی بیلڈنگ کا قرائے پر دینا اور لینا کیا سودھ ہے یا نہیں نہیں یہ سودھ نہیں ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ بیلڈنگ میں جو آپ کا فرض کیجئے دس لاکھ روپیہ لگا ہے وہ ایک فکس سکل میں آ چکھا ہے اب اس کے اندر کمی بیشی تو ہوگی جو قیمت کی کمی بیشی ہوتی ہے باقی یہ کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے وہی دس لاکھ آپ نے کسی شخص کو دے دیا کاروبار کے لیے ہو سکتا ہے بیس لاکھ بن جائے ہو سکتا ہے پانچ لاکھ لے جائے ہو سکتا ہے ساری نقم ڈوب جائے لہذا یہاں تو چونکہ صرف ایک مہینے رہنا ہے بس اور کیا کرنا ہے آپ نے اس مکان کا آپ نے ایک مہینے کی سکونت جو اختیار کی اس کا بدل دے دیا وہ کرایا ہے لیکن یہ کہ پیسہ نقد دیا جائے گا تو اس کا کرایا اگر آپ نے رہے نقد پیسے کا تو وہ سودھ ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ہے سرمایہ کی فکس فارم یہ مکان بھی سرمایہ ہے لیکن یہ فکس شکل کے اندر ہے اور ایک ہے والیٹائل کہہ لیجئے یا فلویڈ فارم روپیہ جو ہے وہ فلویڈ ہے وہ بڑھ سکتا ہے گھٹ سکتا ہے مکان کیا کتنا گھٹے گا کتنا بڑھے گا وہ تو بہت تھوڑا سا فرق اس میں ہوتا ہے اور جو بھی بڑھے گا گھٹے گا وہ مالک کا بڑھے گا آپ کا تو نہیں جو رہ رہا ہے اس میں کرایہ دار وہ تو صرف وہاں پہ ایک مہینے رہ رہا ہے تو جو ایک مہین نفع اس نے حاصل کیا فائدہ اٹھایا اس کا وہ کرایہ دے دے گا البتہ مکہ کا کرایہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث موجود ہے جس شخص نے مکہ کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے سود کھایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آدمی جاتا ہے حج کے لیے اور وہاں جو ہے بہت بڑا حجوم ہوتا ہے اس لیے پھر وہاں بہت زیادہ کرایہ ہے اس کے لیے تو فریئے کہ سود قرار دیا گیا ہے اسے